یا حسین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مومنین اکرام امید ہے آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے گزشتہ دنوں ایک دوست نے ویڈیو بھیجی جسے دیکھ کر دل بہت دکھا بہت افسوس ہوا اور وہ اس لیے کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی عموماً میں ان موضوعات پر اب بات نہیں کرتا میں نے کرنا چھوڑ دی ہے لیکن مومنین کے بہت زیادہ اسرار پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اب حد ہو گئی ہے ایسی حرکت مجلس حسین میں کہ ممبر حسین جس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہے بظاہر تو یہ ایک مخصوص جگہ ہے مجلس میں جہاں پر ایک میز ایک کرسی اور مائک آگے رکھ دیا جاتا ہے لیکن کیونکہ اسے ممبر کہہ دیا گیا ہے اس کی نسبت ہو گئی ہے امام حسین علیہ السلام سے تو پھر اس کے تقاضے بڑھ گئے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے یہ حرکتیں دیکھ کر کہ جب اسی ممبر پر جو ممبر منصوب ہے معصومین کے ساتھ جو ممبر حسین علیہ السلام ہے جہاں سے اہلِ بیعت کا ذکر ہونا تھا جہاں سے اہلِ بیعت کی صیرت و کردار بیان ہونا تھا اسی ممبر پر ہمارے کچھ لوگ معذرت کے ساتھ مداری لے آئے ہیں جن کا کام ذکر کرنا نہیں تماشے کرنا ہے اور آگے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی اتنے غافل ہیں کہ جنہیں نہیں پتا کہ کونسی بات ہو رہی ہے کونسی نہیں ہو رہی بس ہر بات کا وہ مزا لے رہے ہیں واہ واہ کر رہے ہیں کھڑے ہو کر نارے لگا رہے ہیں یعنی وہ مداری تماشے کر رہے ہیں اور یہ لوگ تماشے دیکھ رہے ہیں بلکہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو شعور ہی نہیں ہے عقل ہی نہیں ہے یعنی ان پاک محفلوں میں جہاں پر ذکرِ اہلِ بیعت ہوتا ہے وہاں پر معصومین خود تشریف لاتے ہیں لیکن انہی مجالس میں ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں جو کہ ایک شریف انسان اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے نہیں ادا کر سکتا شرط یہ ہے کہ انسان شریف ہو کوئی لچہ نہ ہو اہلِ بیعت کا ماننے والا ہو جسے تمیز ہو کہ کونسی بات کہاں پر کرنی ہے کہاں پر نہیں کرنی پہلے آپ ایک مداری کا ویڈیو کلپ دیکھیں اس کے بعد بات ہوتی ہے جو تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی اس مداری کی میں اسے زاکر اس لیے نہیں کہہ رہا چونکہ زاکر حسین ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے اور اسے زاکر کہنا ذکر کی توہین زاکر حسین کا ایک مرتبہ ہے ایک میار ہے لیکن یہ ان کا کام صرف تماشے کرنا ہے ان پیشاوروں کا تماشے کر کے دکھانے ہیں اور واہ واہ لینی ہیں اور اس سے دو گنا زیادہ قصور وار وہ لوگ ہیں جو اسے سن کر اور کھڑے ہو ہو کر داد دے رہے ہیں صرف انجوائے کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک وقت میں دین لوگوں کی زبان کا چسکہ بن جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہ لفظ جو اس نے کہا ہے میں نہیں دہرارا ممبر حسین پر یہ لفظ کیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو لفظ اس جاہل نے امام حسین علیہ السلام کے ممبر پر کہیں ہیں کیا یہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کہے جا سکتے ہیں ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے نا آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ آپ کی امام حسین علیہ السلام سے براہ راست ملاقات ہو جائے تو ان سے ملاقات کے دوران کیا آپ امام کے سامنے ماہوز اللہ ایسی گھٹیا گکتگو کریں گے ایسے گھٹیا الفاظ ادا کریں گے اگر تو آپ ادا کر سکتے ہیں آپ کا ضمیر آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کہے جائیں تو پھر جو مرضی آوارگی کریں آپ پھر کوئی سروکار نہیں ہمیں لیکن اگر نہیں امام کی بارگاہ میں عدب ہونا چاہیے امام کے سامنے ایسے الفاظ اگر نہیں کہے جا سکتے تو پھر امام کی مجلس میں یہ بدبخت ایسے الفاظ استعمال کیوں کر رہا ہے میرا سوال ہے تمام دیکھنے والوں سے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات بتائیں کہ کیا ایسے بہودہ الفاظ کا استعمال مجالس میں ہونا چاہیے اس کے بارے میں آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ قصور کچھ اہل ممبر کا بھی ہے کہ جو اس ڈر سے ان باتوں کی نفی نہیں کرتے کہ مجمع بور ہو جائے گا مجمع ہمیں اچھا نہیں سمجھے گا بانی نہیں بلائے گا ہمیں نیاز نہیں ملے گا اس وجہ سے ممبر کا میار اس قدر گر چکا ہے صرف اپنے مفاد کے لئے اور جو لوگ روکتے ہیں ان کو جو اصلاح کی بات کرنے والے ہیں انہیں کہہ دیا جاتا ہے جی بددقیدہ ہیں انہیں کہہ دیا جاتا ہے جی ولایت علی کے دشمن ہیں اور جاہلو تم اس چیز کو ولایت کہتے ہو یہ جو تم کر رہے ہو یہ آوارگی ہے یہ بے ہیائی ہے اس کا سیرت اہل بیعت سے ولایت امیر المومنین مولا علیہ السلام سے دور دور تک کوئی وافتہ نہیں ہے یہ تماشائی ہیں جو تماشے کرتے ہیں ان کا اہل بیعت کے ذکر سے کوئی وافتہ نہیں ہے کبھی امام بارگاہوں میں جشن کے نام پر بھنگڑا اور ڈھول بجائے جاتے ہیں ناچتے ہیں یہ لوگ کبھی وہ خواتین کے جو گانے گالے والی ہیں ان سے جشن پڑھائے جاتے ہیں اور اس کو یہ لوگ عقیدہ بنا کر پیش کرتے ہیں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اور اس جیسے لوگ جس نے یہ حرکت کی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس میں پڑھا لکھا شخص بیٹھا ہے تو ان کو سننے کے بعد وہ مجلس میں نہیں پھر آئے گا یہ متنفر کر رہے ہیں لوگوں کو اور میرے حلقہ احباب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو متنفر ہو چکے ہیں انہی جاہلوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ڈراما ہوتا ہے تو ڈراما رچایا جاتا ہے کسی طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں اور انہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے کوئی میار نہیں رہ گیا در حقیقت ایسے لوگ مجالس میں اس قسم کی حرکتیں کر کے مجالس کی توہین کر رہے ہیں یہ لوگ ممبر کی توہین کر رہے ہیں اور ان جیسوں کے خلاف آواز اٹھانا ہر حسینی پر ہر مومن پر لازم ہے ایسے افراد کو روکا جائے جو مشن امام حسین علیہ السلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی حرکتوں سے تو انہیں ایسی حرکتیں کرنی ہیں تو کوئی شو جوائن کرو تو انٹرٹینمنٹ کا ٹی وی پر پروگرام کرو وہاں پر خوب تماشے کرو خوب وہاں پر سرکس کرو تو میں بڑا سکوپ ہے تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے یہ والا تو کہیں اور جا کر دکھاؤ نا اپنے جوہر مجلس حسین کی بدنامی کا باعث نوم بن رہے ہو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو منصوب ہے ممبر اس کے تقدس کو کیوں پاعمال کر رہے ہو اگر آپ میری تائید کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں ان کی نفی کریں ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ عوال اٹھائیں اور مومنین کو چاہیے کہ جو مجالس میں موجود ہوتے ہیں جب کوئی ایسی حرکت کرے ایسی بےہودگی کرے تو کھڑے ہو کر ایک دفعہ اسے ٹوکا ضرور جائے کہ جو تو کر رہا ہے یہ بےہیائی ہے یہ توہین امام کر رہا ہے یہ مجلس اعضاء کی توہین کر رہا ہے تو اگر مومنین ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے روکیں ان کو تو ان لوگوں میں حمت نہیں ہوتی یہ لوگ مفاد پرفت ہوتے ہیں لہٰذا انہیں روکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایسی ناصر کی نفی ہونی چاہیے اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ مجالس میں نہ آ سکیں اس حوالے سے آپ کی کہہ رہا ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ